اوکے گائز ہمارا دیش ہے انڈیا تو بیوری کریسی جو آفسر شائی ہے نوکر شائی ہے جو دفتروں میں دی سی یا ایسٹیم آفسر کام کرتے ہیں وہ کتنا اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ دیش کو ترقی میں انتی میں لے کر جا سکے According to famous thinker Leftwich for all around the developing development of the state and for the achievement of the goal of the state bureaucracy play an important role for this purpose bureaucracy should be a well committed powerful autonomous Leftwich کہتا ہے کہ ہاں جو development country ہوتی ہے اس کی جو achievement میں bureaucracy کا بہت important role ہے but role تب ہی وہ play کر سکتی ہے اگر وہ able ہے committed ہے powerful ہے and autonomous انس کو ساری powers دی گئی ہے sometimes کیا ہوتا ہے interest become hindrance in the way of the government of the state and they make use of the government power for the achievement of their particle interest کبھی 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 کیا ہوتا ہے and ability and the officer are provided security so that they are able to discharge their responsibility efficiently کہتے وہ تب ہی یہ کام کر سکتے ہیں effective ہو کر اگر ان کی جو recruitment ہے جو ان کی برتی ہے جو ان کی recruitment ہے وہ mad کے بیس میں ہو اور ability کے بیس میں ہو اور ان کو security provide کی گئی ہو پھر وہ وہ اپنی رسپونسیبیلٹی کو بہت ایفیشنٹلی رول پلے کریں گے بیوری کریسی مینٹین رلیشنس with non پولیٹیکل ایکنومک ازرن ازرزلٹ آف پبلیک اور پرائیویٹ سیکٹر اس لیے جو بیوری کریسی ہے وہ پبلیک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں ایک بیالنس کریٹ کر کے رکھتی ہے پبلیکوں کے جو گورنمنٹ کے اندر جو بھی بیچنس ہے اور پرائیویٹ جیسے پرائیویٹ بغیرہ جو پرائیویٹ بیجنس بغیرہ ہوتے ہیں فنکشن جوانٹلی فار تا اچھیمنٹ آف تا گول آف تا ڈیالیویٹ تا جو پورا دیش ہی بکاس کر سکے بانس اگلی کہ فرسٹ اف آل تو جو بیورکریسی والی ہیں وہ ایبل کمیٹر پاورفول این آٹانوموس ہونے چاہیے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں جو پلٹیکل لیڈرز بھی ہوتے ہیں وہ اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے کبھی دبا میں آجاتے ہیں لیکن جو بیورکریسی کسی کے دبا میں نہیں آتے اس لیے ان کی جو ریکریوٹمنٹ ہے وہ میرٹ اور ایبلٹی کی بیس پر ہونے چاہیے اور ان کی سکیورٹی بھی ہونے چاہیے سکیورٹی ان کو پوری پروائیڈ کرنے چاہیے تا جو اپنی رسپونسی بیلٹی کو ایفیشنٹلی پلے کر سکے اور پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں ایک چین کر سکے ایفیشن آپ سمجھ میں آگیا ہوگا تھینکس